جی بلکل زلن تظامیہ ویہاڈی نے جانوروں کی خرید و فروت کے لیے موائشی منڈی تو لگا دی مگر جانوروں کے ساتھ ساتھ خریدار بھی بہت کم ہے شہریوں نے کہا ہے کہ سنت ابراہیم کی ادیگی کے لیے جانور خریدنے کے لیے آئے ہیں اور ایک تو منڈی میں جانور کم ہے دوسرا جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں دوستہ سال کی نسبت اس سال دگنے سے تگنا ریڈ بڑھ چکے ہیں اس لیے عید پر قربانی کرنا مشکل نظر آ رہا ہے شہریوں نے کہا کہ بپاریوں کے ساتھ باؤ تاؤ بھی کیا مگر قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے خالی ہاتھ جانا پڑا ہے لہٰذا حکومت کو بھی چاہیے کہ مہنگائی کو کم کرے تاکہ عام آدمی اپنی حیثیت کے مطابق سنت ابراہیم کی ادیگی کر سکیں جی کیمرہ میں ٹیم کے ساتھ محمد شمون نظیر وحاڑی ہم ادھر معیشی منڈی میں جانور خریدنے ہیں بکرائی کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت جو جانور کے ریٹ ہے ڈبر میں چلے گئے ہیں یعنی جو پچھلے سال ساٹھ لاکھ ساٹھ زار رپے کا بکرہ ہوتا تھا اس وقت وہ ایک لاکھ بیس زار ایک لاکھ تیس زار رپے مانگ رہے ہیں پھر پاری کہتے ہیں کہ ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں ہم اس کو سستہ بیچ نہیں سکتے ہیں ہماری قوت صداد اب وہ نہیں ہے لیکن آخر سنت عبریمی تو ادا کرنی ہے تو کوشش کرنے ہیں کہ چلے لو کو بھاوتا ہو جائے کوئی مناسب میں کوئی جانور مل جائے تاکہ ہم بھی سنت عبریمی کو ایسا طریقے سے ادا کر سکیں باقی بپاریوں سے بات کریں تو بپاری خانی لگانے دیرے اس وقت جانور کو کوشش یہی ہے پھر مختلف جنگوں پہ جا کے کوئی ہو سکتا ہے اللہ تعالی جو نصیبوں میں ہوگا انشاءاللہ جانور لے کے جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا فرد بھی ہے دنی فرد ہے اس کو ہم نے ادا تو کرنا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت عبریم ادا کرنے کے لیے جانور لینے آئے ہیں منڈی سے لیکن جانور بہت زیادہ ریڈ بتا رہے ہیں جو جانور پچھلے سال ساٹھ زار پی کا ملتا تھا اس وقت تو اس جانور کا ایک لاکھ تیس زار پی بتا رہے ہیں لیکن ہماری خریش سے باہر ہے کیا کریں سنت عبریم ادا کرنی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کو سستا جانور مل جائے لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہماری خریش سے باہر ہو چکے ہیں موسیقی یدھار تھا فروٹسوں نور اشدامانم ناترل فلیورگلم چہر تھا اوٹومیتد آلتر موڈرن فاکٹریگلل کھائی توڑا دنر مچا لازا آئیسکریم ایدھر ریال آئیسکریم ایدھر سوپر ناترل لازا آئیسکریم لازا آئیسکریم